دوستو کہانی کے سٹارٹ میں ہم ایک کار کو دیکھتے ہیں جس کا گیٹ اوپن ہونے پر ایک بال باہر آتی ہے اس بال کو پکڑنے کے لیے ایک کیٹ باہر نکلتی ہے جیسی کیٹ آتی ہے کیٹ کا اونر اسے وہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے کیٹ اس کے پیچھے جانے لگتی ہے زیادہ ٹریفیک کی وجہ سے اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تب ہی وہاں پر اسے ایک پیٹ ڈوگ ملتا ہے جو کیٹ کو بتاتا ہے جب کوئی بھی اونر اپنے پیٹ سے بور ہونا شروع ہو جائیں تو وہ ہمیں اسی طرح سڑک پر چھوڑ جاتے ہیں یہ سن کر وہ کیٹ بہت زد اداس ہو جاتی ہے اگلے دن کیٹ کو روڈ پر ایک اور بلیک کیٹ دکھائی دیتی ہے جس کو بھی اس کی اونر یہاں چھوڑ گئی تھی تب ہی وہ کیٹ بلیک کیٹ کے پاس جانے لگتی ہے بلیک کیٹ ایک گھر میں چلی جاتی ہے وہ کیٹ بھی اس کے پیچھے گھر چلی جاتی ہے اندر جانے کے بعد کیٹ کے بجائے اسے بلیک ڈوگ ملتا ہے جو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کیٹ اپنی جان بچانے کے لیے خوفنا گھر میں چلی جاتی ہے وہ ڈوگ اس گھر میں نہیں جاتا کیٹ اس گھر میں جا کر اندر جانے کا راستہ تلاش کرتی ہے تب وہ کیٹ دیکھتی ہے اندر جانے کے سارے راستے تو بند ہیں تب ہی وہاں پر دو کبوتر آتے ہیں جو اوپر والی کھڑکی سے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں کیٹ بھی وہی راستے سے گھر میں چلی جاتی ہے کیٹ گھر میں اندیرہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈار جاتی ہے یہ گھر ایک جادوکار کا تھا اس گھر میں کافی زیادہ جادوے چیزیں پڑی تھی جو اڑنے لگتی ہے کیٹ یہ سب دیکھ کر ڈار جاتی ہے اور چیزوں کے اندر پھاس جاتی ہے وہاں پر کیٹ کو ایک ماوس ملتی ہے جس کا نام میگی تھا میگی کیٹ کو دیکھ کر باغ جاتی ہے میگی یہ ساری باتیں اپنے فرینڈ ریبٹ جیک کو آ کر بتاتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک کیٹ آ گئی ہے ریبٹ اس کیٹ کو باہر بگانے کی کوشش کرتا ہے اگر ہمارے اونر کو گلتی سے کیٹ کا پتہ چال گیا وہ کیٹ کو بھی یہاں پر ہمیشہ کیلئے رکھ لے گا اس کی وجہ سے میگی اور جیک کا پیار کام ہو جائے گا کیٹ اس سے ڈار کر باہر چلی جاتی ہے رات کافی ہو چکی تھی اور بارش بھی تیز ہو گئی تھی بارش سے بچنے کے لیے کیٹ ایک جگہ پر چھپ جاتی ہے جس جگہ پر وہ چھپی تھی وہ ایک روشندان تھا جیسے ہی روشندان کھلتا ہے وہ گھر میں چلی جاتی ہے اور وہ جادوگر کو دیکھتی ہے جو اپنی بنائی چیزوں کے ساتھ کھیل رہا تھا ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے جادوگر کو محسوس ہوتا ہے گھر میں کوئی آنے والا ہے اس وجہ سے وہ اپنی سارے چیزوں کو چھپا دیتا ہے اور یہاں پر جادوگر کا بتی چاہتا ہے جس کا نام ڈینیل ہے وہ بہت زیادہ لالچی ہے وہ جادوگر سے کہتا ہے آپ یہ گھر سیل کر دیں لیکن جادوگر کی خواہش تھی ہم اس گھر میں ہی رہیں اسی وقت ڈینیل کو لردی ہونا شروع ہو جاتی ہے دراصل ڈینیل کو کیٹ سے لردی تھی اس لئے ڈینیل وہاں سے چلا جاتا ہے وہ جادوگر پھر سے اپنی جادوی چیزوں کو بلا کر باتیں کرنا شروع کرتا ہے اور پھر وہاں پر ہی سو جاتا ہے میگی اور جیک کو بھی ملوم ہو جاتا ہے کیٹ دوبارہ اس گھر میں آ گئی ہے وہ کیٹ کو باہر نکالنے کا پلان سوچنے لگتے ہیں ان دونوں کے شور سے جادوگر کی آنکھ کھل جاتی ہے جادوگر اس کیٹ کو دیکھ لیتا ہے اور کیٹ کو بھی اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے اور کیٹ کو اپنی ساری مینی کریچر سے ملواتا ہے رات میں سارے مینی کریچر ملکے بہت زیادہ مستی کرتے ہیں کیٹ جادوگر کے پاس ہی سو جاتی ہے جیک اور میگی کیٹ کو ڈرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگلی صبح تم یہاں پر نہ ہونا کیٹ ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتی اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کیٹ کیچن میں سارے کریچر کے ساتھ بہت زیادہ مستی کر رہی تھی جیسے یہ بات جیک کو پتا چلتی ہے وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اتنی دیر میں جادوگر اسے پکڑ کر اپنے میجک بوکس میں ڈال دیتا ہے وہ جادوگر جیک کو میجک شو میں لے جاتا ہے جادوگر اپنا سارا سمان سیکل پر رکھ کر جانے لگتا ہے کیٹ بھی اس کے پیچھے آ رہی تھی اس لیے وہ کیٹ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہاں ہسپیٹل میں چھوٹے چھوٹے بیمار بچوں کے لیے میجک شو ہو رہا تھا بچے میجک شو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اس کے بعد شو ختم ہو جاتا ہے جادوگر اپنے گھر واپس جانے لگتا ہے بوکس کے اندر بیٹھا ہوا ریبٹ پلان کرتا ہے کیٹ کو یہاں سے ہی بگا دوں وہ ریبٹ بوکس کے اندر کے سراخوں کے ذریعے اسے ڈسٹرب کرنے لگتا ہے کیٹ کے بہت زیادہ ہلنے کی وجہ سے جادوگر کی سیکل کا بیلس خراب ہو جاتا ہے وہ ایک کار کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے اور جادوگر کا بہت ہیوی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کیٹ بھی بہت زیادہ دور جا کے گرتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے جب وہ ہوش میں آتی ہے تب ہی اسے وہی پیٹ ڈوگ ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے جادوگر تو ہسپیٹل میں ہے اس کا بہت ہیوی ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ کیٹ اس سب کی ذمہ دار خود کو کہتی ہے دوسری طرف جادوگر کو دیکھتے ہیں جس کا سارا جسم ٹوٹ چکا ہے اور دوسری طرف اس کے میجک بوکس کے اندر سارے پیٹ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اخر کار ہم نے اس کیٹ کو بگا دیا ہوسپیٹل میں جادوگر کا بتیجاوی ملنے آتا ہے وہ اب بھی وہی باتیں کرتا ہے اب بڑا سا گھر بیجتے ہیں جادوگر اس بار بھی انکار کرتا ہے جادوگر کچھ وقت پہلے اس ہوسپیٹل میں جادو دکھاتا ہے جن بچوں نے وہ شو دیکھا تھا وہ جادوگر سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں پر وہ سب میجک بوکس کو کھول دیتے ہیں ان میں سے کبوتر اڑ جاتے ہیں اور واپس گھر میں چلے جاتے ہیں ان کا شور سن کر وہاں پر نرس بھی آ جاتی ہے وہ نرس بچوں کو ڈانٹ کر واپس کمرے میں بیج دیتی ہے دوسری طرف ہم کیٹ کو دیکھتے ہیں کیٹ واپس سے جادوگر کے گھر آ جاتی ہے وہاں پر وہ کبوتر بھی آ جاتے ہیں جو سارے پیٹس کو بتاتے ہیں جادوگر کا بہت ہیوی ایکسیڈنٹ ہوا ہے جو اس کا نیپیو ہے وہ یہ گھر سیل کرنا چاہتا ہے تب ہی وہ کیٹ سب کو کہتی ہے کوئی بات نہیں جادوگر اس گھر میں نہیں ہے ہم تو یہاں پر مجود ہیں اس گھر کی افادت کرنے کے لیے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ڈینیل ایک بار پھر سے ہوسپیٹل میں جاتا ہے کچھ کاغذات لے کر وہ جادوگر سے دوکھے سے کاغذ پر سین کروا لیتا ہے اور گھر اپنے نام کروا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ جادوگر کے کہنے پر اس کے میجک بوکس کو گھر تک پنچا دیتا ہے دراصل ڈینیل اس گھر کو سیل کرنا چاہتا تھا وہ ہر روز نئے نئے کلائنٹ لے کر آتا ہے وہ پیجن اس کلائنٹ کو دیکھ لیتے ہیں کیٹ پیجن سے کہتی ہے ان سب کو گندہ کر دو وہ پیجن ان کلائنٹ کے کپڑوں پر پوپ کر دیتے ہیں اس وجہ سے کسٹمر ڈینیل سے گسا ہو کر چلے جاتے ہیں آخر کار وہ اپنے پہلے مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں ابھی بھی ان کی مشکلات ختم نہیں ہوئی تھی وہ میجک بوکس بھی گھر تک آ جاتا ہے جس میں ریبٹ جیک تھا جیک یہاں پہ سب پیٹ کو بتاتا ہے جادوگار کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ کیٹ کی وجہ سے ہوا ہے سارے پیٹ کو کہتا ہے اگر کیٹ ہماری لائف میں نہ آتی تو آج جادوگار ہمارے پساتھ ہوتا تب کیٹ جیک پر گھسا کرتی ہے تمہیں اس بات کا پتہ بھی ہے ڈینیل میری وجہ سے یہاں نہیں آتا اسے مجھ سے لردی ہے اگر ایسا نہ ہوتا وہ یہ گھر کب کا سیل کر چکا ہوتا تب جیک کو اس کی بات ماننا پڑتی ہے اور وہ کیٹ کو ایک پنجرے میں باندھ رکھتا ہے اگلے دن ڈینیل اپنے ساتھ نئی کلائنٹ لاتا ہے اس دفعہ وہ اپنی پوری تیاری کر کے آیا تھا پیجن ان کے اوپر پوپ کریں گے تو وہ ان کے لئے امبریلا کھول دے گا اس کے بعد ڈینیل کسٹمر کو گھر کے اندر بیج دیتا ہے خود وہ اندر نہیں جاتا کیونکہ اسے کیٹ سے لرجی تھی ڈینیل کو پتا چال جاتا ہے کہیں نہ کہیں کیٹ یہاں پر مجود ہے وہ کیٹ کو ڈونڈرنے لگتا ہے کلائنٹ کے ساتھ وہی پیٹ ڈوگ تھا جو کیٹ سے پہلے بھی مل چکا ہے وہ اسے پنجرے میں بند دیکھ کر اسے ازاد کر دیتا ہے یہ سب کچھ ڈینیل کھڑکی سے دیکھ رہا تھا دوسری طرف کلائنٹ کو وہ چوہا ڈرا دیتا ہے وہ کلائنٹ بہت برے طریقے سے سیڑھیوں سے گر جاتی ہے اس طرح یہ کلائنٹ بھی یہاں سے بھاگ جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کیٹ جادوگر سے ملنے کے لیے ہوسپٹل میں جاتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہیں جادوگر مجھ سے غصہ ہوگے لیکن جادوگر اسے کچھ بھی نہیں کہتا بلکہ اس سے پیار کرتا ہے بچے اور جادوگر کی واہ سن کر نرس بھی وہاں آ جاتی ہے لیکن کیٹ فوراں سے کھڑکی کے باہر چلی جاتی ہے دوسری طرف ہم جادوگر کے گھر میں دیکھتی ہیں ڈینیل پھر سے ایک نئے کلائنٹ کو لے کر آتا ہے چوہ اس کلائنٹ کو بھی ڈرانے لگتا ہے اس کلائنٹ کو چوہے بہت زیادہ پسند ہیں وہ چوہے کو پکڑ لیتا ہے کیٹ بھی گھر واپس آ جاتی ہے اس لئے ڈینیل گھر میں نہیں آ پاتا اور کلائنٹ گھر کو دیکھنے لگتے ہیں کلائنٹ کی وائف کیچن میں جاتی ہے وہ دیکھتی ہے یہاں پر کام کرنے کے لئے گیجٹ مجود ہیں اس وجہ سے اسے یہ گھر بہت زیادہ پسند آتا ہے وہ گھر کو خریدنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے تب ہی سارے گیجٹ اسے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کلائنٹ بھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ جاتے ہو ڈینیل کو یہ بھی بتاتے ہیں یہ گھر بہت زیادہ ڈراؤنا ہے ڈینیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کیوں یہ کوئی گھر خرید نہیں رہا اس لئے وہ سوچتا ہے میں اس گھر کو خالی کر دوں گا اس کے جانے کے بعد سارے پیٹ کیٹ کو تھینکیو بولتے ہیں اس کے پلین کی وجہ سے یہ لوگ کامیاب ہوئے اس کے ایڈیا کی وجہ سے یہ گھر ابھی تک سیل نہیں ہوا کچھ دن کے بعد اس گھر میں دو آدمی آتے ہیں جنہیں ڈینیل نے بیجا تھا اس گھر کو خالی کرنے کے لئے کیٹ کو ان کی ساری پلیننگ کا پتا تھا اس لئے وہ سارے پیٹ سے مل کر ایک بڑا سا ڈریگون بن جاتے ہیں ان دونوں آدموں کو ڈرا کر اس گھر سے نکال دیتے ہیں ڈینیل جب گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ دونوں آدمی وہاں سے باغ رہے ہیں ان کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے اس گھر کو وہ خود ہی خالی کرے گا جب ڈینیل گھر میں آتا ہے وہ کیٹ خود کو چھپا لیتی ہے جیک اور میگی مل کر فائر ٹریکر کے ذریعے کیٹ کا ماسک کو ہٹا دیتے ہیں ڈینیل اس کیٹ کو دیکھ لیتا ہے ڈینیل کیٹ کو پکڑنے ہی والا تھا اس کی لرجی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے گھر سے باہر آنا پڑتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نرد جادوگر کو ساری باتیں بتا دیتی ہے آپ کے بتیجینے آپ سے دوکھا دے کر گھر کے پیپر پر سین کروا لیے ہیں اب آپ کا گھر وہ کسی بھی ٹائم سیل کر سکتا ہے یہ سن کر جادوگر بہت غصہ ہوتا ہے اب اسے اپنے گھر جانا تھا لیکن اس کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے یہاں پر ہی رہنا پڑتا ہے ڈینیل ایک بار پھر سے اس گھر میں جاتا ہے لیکن اس بار وہ اپنی مکمل تیاری کے ساتھ جاتا ہے الرجی سے بچنے کے لیے وہ ایک سوٹ پہن لیتا ہے کیٹ اس پر حملہ کر دیتی ہے ڈینیل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈینیل اپنے ساتھ گان بھی لاتا ہے جس سے وہ شوٹنگ کرتا ہے اسی وقت ایک بڑا سا بوکس کیٹ پہ گرتا ہے سارے کریچر کو لگتا ہے کیٹ مار گئی لیکن وہ سب کریچر ڈینیل کا مقابلہ کرتے ہیں وہ ڈینیل کا مقابلہ کر کے اسے گھر سے باہی نکال دیتے ہیں اب ڈینیل کو اس سارے گھر کو توڑنا تھا جس کے لیے وہ ایک کرین بھی لاتا ہے جس کے اوپر ایک بڑی سی میٹل کی بول لگی ہوئی تھی ڈینیل اس میٹل بول سے گھر کو توڑنا شروع کرتا ہے اسی وقت وہ بوکس بھی کھل جاتا ہے جس میں وہ کیٹ بان تھی جادوگر کو اپنے گھر واپس جانا تھا اسی اب اجازت نہیں ملتی لیکن وہ بچے جو جادوگر کے پاس ہی رہتے تھے وہ جادوگر کی مدد کرتے ہیں وہ بچے مل کر ایک گاڑی چورا لیتے ہیں اس گاڑی میں جادوگر کو بٹھا کر اس کے گھر تک پنچا دیتے ہیں جادوگر ڈینیل سے پوچھتا ہے آخر تم میرا گھر کیوں توڑ رہے ہو ڈینیل اسے پیپر دکھا کر بولتا ہے یہ گھر اب میرا ہے اسی وقت دو کبوتر اس پیپر کو چھین کر لے جاتے ہیں ڈینیل ابھی بھی رکھتا نہیں وہ گھر کو توڑ رہا تھا ماؤس بھی ڈینیل کو پریشان کرنے کے لیے آگئی تھی ڈینیل ماؤس کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹریک ہو جاتا ہے اچانک سے کیٹ بھی وہاں آ جاتی ہے کیٹ کو دیکھتے ہی ڈینیل کے لرجی بڑھ جاتی ہے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اس کی کرین بھی اوٹ آف کنٹرول آ جاتی ہے اور وہ میٹل بول اس کی کار پر ہی جا کر گرتی ہے اور اس کی کار تباہ ہو جاتی ہے کیٹ ڈینیل کے اوپر بیٹھ جاتی ہے کچھ ٹائم کے بعد سارے کریچر اور جادوگر اپنے گھر کو ٹھیک کر لیتے ہیں اس گھر کے باہر جادوگر میجک شو دکھایا کرتا ہے اب جیک اور کیٹ کی بھی دوستی ہو جاتی ہے یہ سب ملک بہت زیادہ خوشی سے رہتے ہیں یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے دوستے اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھینکس فور واشنگ